اسلام علیکم توفہ یا علی علیہ السلام مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ازاداری حسین اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مجالس و ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ سیدنا معاویہ کے بیٹے کیسر کے دار الحکومت جس کو آج استنبال کہتے ہیں اس سمانے میں اس کا نام تھا قسطنطینیہ قسطنطینیہ نے قسطنطینیہ اس وقت نام بدلا ہے جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں وجود ہے اس وقت جو لسکر تیار کر کے بھیجا گیا حضرت معاویہ نے فرما شدہ خناق الروم رومیوں کا گرہ گھونڈ دیا جائے سیدنا معاویہ نے اپنے بیٹے کی کمان کے اندر بڑے بڑے اجللہ صحابہ اور تابعین کا لسکر تیار کر کے بھیجا یاد رکھیں البدائے بن نہائے پڑھیں تاریخ کی دوسری معتبر کتابیں پڑھیں اس کے اندر نمائیں شخصیتیں اس لسکر کے اندر ابو ایوب انصاری میں ازمان رسول بھی ہیں اس لسکر میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں اس میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں اس میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں اس لسکر میں سجدنا حسین بھی ہیں یہ چند نام میں نے سیلے کہ یہ بڑی معروف شخصیتیں برگزیدہ شخصیتیں دیگر صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں اور لسکر کا کمانڈر ہے امیر یزید کسی کا متقی ہونا نیک ہونا اور بات ہے کسی کا نظام مملکت یا نظام ہو فوج کا چلانا یہ اور بات ہے اللہ نے ان باپ بیٹوں کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی تھیں اور ان صلاحیتوں کا صحابہ اکرام نے تسلیم کیا اس لیے دن کے کمان میں جا رہے تھے چنانچہ راستے میں جاتے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی تھے بیمار ہو گئے گوھر سے سننا اور یاد رکھنے سو جب بیماری بڑھ گئی ان کی ابھی منزل پر فوج نہیں پہنچی تھی تو کمانڈر فوج کے کمانڈر کو یعنی یزید کو بنا کر حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا حضرت ایوب انصاری سے اس نے کہا کہ حضرت جی کوئی آخری خواہش آپ کی کوئی فرمائش میری فرمائش یہ ہے کہ میری اگر موت راستہ میں باقیہ ہو جائے تو وہاں دفن نہ کرنا بلکہ اسلامی فوج کا آخری جو سٹاپ ہوگا وہاں جا کر مجھے دفن کرنا تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تیری راہ میں جہاد کرتا رہا زندگی میں اور جب میں مر گیا تھا یا اللہ تیرے راستے کے اندر میری میت جاتی رہی اور پھر دوسری بات حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث سننی ہے پتانی عام مسلمانوں تک پہنچی کی نہیں پہنچی میرے مرنے کا وقت آگیا اس حدیث کو آپ پہنچا دینا وہ یہ ہے مماتا لا يشرك باللہ جعلہ اللہ فی الجنہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا اللہ اس کو جنت پر ضرور بھیجیں گے یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی تھی تمہارے حوالے سے میں پوری عمد تک پہنچا رہا ہوں تیسری بات کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو جنازہ تم نے پڑھانا ہے ابن کسیر لکھتے ہیں وہو اللہ صلی اللہ علیہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جنازہ بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر سیدنا حسین ان بڑے بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے بھی ابو ایوب انصاری جب اللہ سے ملے رہے تو اس وقت ان کو وسیعت کرنے کی وجہ ہے کمانڈر کو وسیعت کرتے ہیں کہ تم نے جنازہ پڑھانی وہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائی اور سنیں جس وقت آخر لے جا کر کفن کرنے لگے یہ بات اگر چھنے سے پہلے میں سنا چکا ہوں لیکن آج جس کرنا چھڑ گیا ہے تو میں سنا دیتا ہوں تو رومیوں نے اپنے قلعے کے درمازے بند کر رکھے تھے مسلمانوں کی فوج کے خوف سے ابو ایوب انصاری کے وسیعت پر حمل کرنے کے لئے انہوں نے قبر کھو دی جہاں ہے جب قبر کھو د رہے تھے تو رومیوں کے طرف سے پہہم آیا کیا کر رہے ہوتا ہوں انہوں نے جواب میں کہا ہمارے نبی کے ساتھی ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدیم ساتھیوں میں سے بلرک ساتھی ہیں ان کی وسیعت ہے وسیعت مطابق کو یہاں دفن کر رہے ہیں رومی نے کہا تم نے یہاں رہنا تو ہے انہیں واپس جاؤ گے پھر ان کی قبر کو کھاڑ کر ان کی لاش کو ہم باہر پھینگ دیں گے جس کتنا سننا تھا کمانڈر نے جزید نے فوج کا حکم دیا کہ گرزوں کے ساتھ ہتھوڑوں کے ساتھ اس قلعہ میں کی دیوار میں سراخ کرو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھی کی میت کو اٹھا کر باہر پھینگ گئے ہیں ابھی ہم زندہ ہیں اس انداز سے فوج نے چاروں طرف سے لوہے کی دیواروں پر ضربیں لگائیں کہ ایک زلزلہ آ گیا اور رومی خوفزدہ ہو گئے اور پھر انہیں معذرت کا پیغام بھیجا کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم کوئی بسلوکیں نہیں کریں گے ان کی قبر کے ساتھ اس دھمکی کا اثر یہ کہ آج دیکھ وہ قبر وہاں محفوظ ہے اور پھر اس وقت یزید نے ایک اعلان کیا تھا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر نوائن طور پر ہے لیکن خائن اور بددیانت لوگ کبھی اس کو نہیں سنائیں گے اس نے کہا یا اہل القسطنطینیہ اے قسطنطینیہ والو حاضر رجل من اکابر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جس کو ہم دفن کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہے امارنا اس نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کو یہاں دفن کریں واللہ لَإِن نُوِشَ مِن قَبْرِ خدا کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد ان کی قبر کے ساتھ بدسلوکی کی گئی یا ان کی میت کو یہاں سے نکالا گیا لَعَدِمَنَّ كُلَّ كَنِسَةً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ پورے خطہ عرب کے اندر کسی گرجے کو سلامت نہیں چھوڑوں گا میں اور نہ سلیم کو سلامت چھوڑوں گا اور پورے خطہ عرب کے کسی ایک عیشائی کو زندہ نہیں رہنگوں گا اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد فوج واپس آگئی ابو ایوم انساری رضی اللہ تعالیٰ عن قبر اس وقت میں سلامت تھی اور آج بھی سلامت ہے جتنا مرضی ہے گوگالی دے دے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں اور گالی بکنے بارا بھی وہاں پہنچے گا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پوچھا جائے گا تمہارا کیا کردار ہے اور ان کا کیا کردار ہے ہر ایک کردار پوچھے جائیں گے تمہاری کیا قربانیاں ہیں اللہ کا دین کی خاطر ان کی کیا قربانیاں ہیں سو سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں اور سہرہ میں لاکہ رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا قاتل چھپ جائیں گے لیکن مشیعت الہی تھی ارادہ خدا مندی تھا لہوِ حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے قونِ حسین کو چھپنے نہیں دیا اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکرِ حسین تھا پھر اس قوم نے اپنی مجلسوں کی صورت میں جلوسوں کی صورت میں ماتم کی صورت میں زنجیر کی صورت میں مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا حکومتوں نے خزانوں کے موں کھول دیئے وزارتیں دیں گئیں اہدے دیئے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے قاتلوں کے چہروں سے نکاب نہ اٹھے ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی ہر دور میں یہ کعوش ہوتی رہی یہ کوشش چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی چاہے وہ مولوی کے روح میں ہو چاہے وہ مصدی کے روح میں ہو ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ میرے مذہب کا بطیرہ ہے یہ میری قوم کا شیوہ ہے یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے دشمن حملہ کہیں سے کرے ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو اخبار سے ہو محراب سے ہو ممبر سے ہو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے ہماری اخبار بھی یہ ہے ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں بقالت ممبر شبیر سے کی جائے اہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب ممبر سے دے پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی ایک نامنے ہاتھ مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں جذباتی آپ نے نہیں ہونا تقریر میں کر رہا ہوں بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی زاکر نائی کی زبان سے جملے کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتوہ کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں ملک کا کوئی چراہہ کوئی چوک کوئی گراؤنٹ کوئی بارگاہ کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹے ہو جائیں حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹے ہو جاتے ہیں نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا نہ بندوق نکلے گی نہ گالی ہوگی نہ کسی کو گولی ماری جائے گی صرف تام ایک ہی کرنا ہے میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں تو شزید کی ماں کا کردار جو بول سکے وہ تائب سر مالک حسین عزت آتا تھا شہدادی کے کون ہے ان عزت آتا تھا ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار آج بہانے بہانے سے یزید کو بچانے کی گوش سے ہو رہی ہے جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں تو یزید کا کردار پڑھ دے گا تیری لفظوں میں تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئے یہ تو یہ کام تھی ہمیں کر دیتے ہیں حسین تین شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بر کے راضل ہوا تھا یزید شام اور حمز کے درمیانی علاقاتوں پر میں حاکم شام کے گھر عذاب بر کے راضل ہوا تھا یزید کو پیدا ہوتا ہی کھڑتی شراب گری گئی حسین نے پیدا ہوتا ہی رسول کی زبان چلسی یزید کا نانا پجدل بن عیف عیسائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سید المرسلیر حاشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محسوس جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکا کیا تھا حسین کی ماں وہ زہرہ تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لئے صحیح سے مرم اٹھ رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام چبرائی تھا یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل گئے تیرے میرے نبی سے جنگے کرتا رہا حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی کے جلدان بر گیا میدار میں آیا کلے ایمان بر گیا یزید کا دادا ساری زندگی مخانفت رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو تارو ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیچہ چبایا حسین کی دادی فاطمہ بھٹے آخر جس کو کفن نبی کے پڑتے کا ملا جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسن مسرد امامت کا تاجدار بن گیا یزید کا شجرہ خبیصہ تھا حسین کا شجرہ طیبہ تھا یزید فاسق تھا میرا حسین نمازی تھا یزید فاجر تھا حسین روزے دار تھا اس لیے چھپیس رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے لکھی یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں میری ماں جیسی تیری ماں نہیں مجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا تو نہیں اپنے لاکھوں لے کے دعا بہتر لے کے میں آتا ہوں دس محرم کو اثر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ بعد ہے یزید محرم سارے والو آ کر رکھوں ہاتھ اٹھا کے حید علیہ ہوتیاني ہوتیانےRET ہوتیانے دست ہوتیانے دست ہوتیانے دست حسین دنیا کو ثابت کر رہا واجب الہدرام قابل ساتھ اہدرام عزت ماب جناب علی عباس علوی صاحب علوی پھر اس کے بعد چھڑے